اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بن صلی علی محمد وعال محمد آج تیسرا روز ہے ماہ رمضان کا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان میں خدا واند عالم تیسرے دن بدن کے بالوں کے حساب کے برابر سفید موتی سے جنت الفردوس میں ایک کبہ بنائے گا اور اس کے اوپر نور کے بارہ ہزار گھر بنائے گا اور اس کے نیچے بارہ ہزار گھر بنائے گا اور ہر گھر میں ہزار تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ایک ہور بیٹھی ہوگی تمہارے پاس ہر روز ہزار ملائکہ آئیں گے اور ہر کوئی ایک حدیہ لے کر آئے گا بہار و لنوار میں حضرت محمد مصفح کہ یہ فرمان موجود ہے جلد نمبر چھپن صفحہ نمبر تین سو اکامن پر اور سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائے یا افطار کیا جائے تو اس پر میں کوئی اپنی رائے نہیں دیتا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد نکل کرتا ہوں مولا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کو افطار پر مقدم کرو مگر یہ کہ کسی گروہ کے ساتھ بیٹھے ہو جو پہلے افطار پسند کرتے ہیں پس ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کے ساتھ افطار کرو اس کے علاوہ پہلے نماز پڑھو اس لیے کہ نماز افطار سے برتر ہے اور تمہاری نماز روزے کی حالت میں لکھی جائے گی اور یہ میرے نزدیک محبوب تر ہے امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مقدم نماز کو کرو افطار سے پہلے یعنی مستحب ہے امام کا فرمان ہے اور تیسری بات جو پوچھی جاتی ہے کہ جو بندہ بغیر شریع عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اتنی مشکل میں یعنی چھک کر لوگ یہ ناممکنات میں سے ہے ویسے ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہو جائے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے آیت اللہ سید سستانی دامیز اللہ علیہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر ایک روزہ نہ رکھنے یا جان بوجھ کر ایک روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دو ماہ مسلسل روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یعنی ہر مسکین کو پچتر گرام گندم یا آٹا دے اسی کو کوئی مسئلہ واضح نہ ہو تو ضرور کمنٹ میں اگاہ کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور مزید تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا اور انشاءاللہ آپ لوگ لوگ یہ پیغام پہنچا ہوں گا خصوصا دعاوں میں یاد رکھے گا